ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے آپ نے ہمیشہ اسے قتل و غارت کرتے دیکھا لیکن آج میں اس کی چند ایک کامیڈی فلموں کا آپ سے ذکر کروں گا ان کامیڈی فلموں کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ انتاظہ ہوگا کہ وہ فنکار نہ صرف کلاشنکوف گنڈاسا اور ریفت چلا سکتا ہے بلکہ اس سے اچھی خوبصورتی سے وہ کامیڈی بھی کر سکتا ہے جی ہاں جس فنکار کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے سلطان رائی تو آئیے چند ایک فلموں کا تعریف ملازہ فرمائیے جس میں سلطان رائی صاحب نے کامیڈی کی ہے انیس سو ستتر میں ریلیز ہونے والی فلم جیرا سائن یہ ایک کامیڈی فلم تھی اس کے ادھکار سلطان رائی نجمہ مصطفیٰ قریشی ہدایات یونس ملک مصنف ناصر عدیب موسیقی وجات اترے یہ ایک سپر ہٹ فلم تھی اور اس میں سلطان رائی نے کامیڈی کر کے اپنے آپ کو ایک ورش ٹیل فنکار ثابت کیا پاکستان جنہی فلم سارتے ادھکار گنیا فلمیں بڑھا رہے ہیں انہوں نے خانہ خراب کر دے انیس سو تیہتر میں ریلیز ہونے والی کامیڈی فلم سادو اور شیطان ہدایات جنگیر بٹی مصنف قاسم نوری موسیق کمال احمد پروڈیوسر عبدالسلام ادھکار سلطان رائی روزینہ علی جاز تالش یہ سلطان رائی صاحب کی اردو کامیڈی فلم تھی اور یہ اپنے دور کی ایک اچھی فلم تھی سلطان رائی صاحب کی دوسری فلم شیرہ بلوچ یہ انیس سو نوے میں ریلیز ہوئی اس میں سلطان رائی نے ڈبر رول کیا اس میں ایکٹر تھے سلطان رائی انجمن نادرہ مصنف ادایات امتیاز قریش پروڈیوسر مشتاق احمد فلم شیرہ بلوچ میں سلطان رائی صاحب نے ڈبل رول کیا ایک پنجابی کا رول تھا اور ایک پتھان کا رول تھا پتھان کے رول میں انہوں نے خوب کامیڈی کی اور لوگوں سے داز سمیٹی انیس سنواسی میں ریلیز ہونے والی فلم مولا سائن عدایتکار مسعود بٹ مصرف ناصر عدیب میوزک ایم اشرف عداکار سلطان رائی انجمن غلام ویدین اس فلم میں بھی سلطان رائی صاحب نے اچھی کامیڈی کی ہے ان کی چوتھی فلم شملا جٹ انیس سنواسی میں ریلیز ہوئی عداکار سلطان رائی نیلی غلام ویدین عداکار اور فلم سعود سید رضا زیدی مصنف سید نور میوزک نظیر علی حمدہ صاحبے بے تیرا پتر سوال آگ رہا ہے کی نہیں مارک سونا پیالا